دیکھیں پاکستان میں جو حکومت اس وقت عمران خان کی ایز ای پرائم منسٹر اتنی کرپٹ مشہور ہوئی ہوئی ہے اور پوری دنیا میں یہ چرچے ہو رہے ہیں کہ اس سے زیادہ کرپٹ حکومت پاکستان میں نہیں آئی اور اس میں اس کے جو منسٹرز ہیں دوسرے لوگ ہیں اس طرح کی کرپچن کوئی انکوائری نہیں انکوائری ہوتی ہے تو پھر یہ کیبنر میں لے جاتا ہے کہ مزید کیبنر والے اس کو انکوائری میں دیکھیں گے کہ کیا قصور ہے حالانہ ایف آئی اے جو فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی ہے وہ ہر چیز ان کے سامنے لے کے آئی ہے لیکن عمران خان اپنے جو منسٹر ہیں اور دوسرے جو فیشل لگائے ہوئے ہیں ان کو بچا رہا ہے اور یہ سارا پیسہ آئندہ الیکشن کے لیے عمران خان کا مجھے لگ رہا ہے کہ وہ یہ جمع کر رہا ہے اور آئندہ کے الیکشن کے لیے یہ ساری چیزیں چلیں گی اور یہ دیکھیں میں تو یہ انڈیا کو کہوں گا اور موڈی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ عمران خان دعائیں مانگتا رہا کہ موڈی صاحب کے جب الیکشن تھے پرائم منسٹر کے اور وہ الیکشن جیتے ہیں اور وہ الیکشن جیتے ہیں تو اب میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں موڈی صاحب کو کہ عمران کو وہیں بلا لیں اور پاکستان کو نجات دلا دیں اس کرپٹ آدمی سے اور ہمارا جو ملک کو محشت میں تباہی کر دیا اس نے اس کے بعد کرپشن میں ٹوپ مارکل کر دیا اس نے اس کے بعد جو اپنے ادھر ادھر لوگ لگائے ہوئے ہیں ان کو بھی آپ دیکھیں کس طرح نواز رہا ہے تو میں اب یہ کہوں گا کہ پاکستان کی اب ایسے جو حالات جا رہے ہیں اس میں تو پاکستان کی مجھے آئندہ کے لیے اگر عمران نہ گیا تو تباہی ہوگی اور کرپشن اور بڑے گی تو یہی میں کہوں گا کہ کسی طرح عمران کھان کی کرپشن جو سامنے آئی ہوئی ہے دن رات لوگ اخبارات میں اور ہر جگہ پہ یہ لکھتے جا رہے ہیں کہ ٹوپ کرپشن جو دنیا میں ہے میں بھی وان اف عمران کھان تینکیو موسیقی